بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سمیہ شبیر ہے میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کیا ہے اس کے بعد ایف سی پی ایس میڈیسن کیا ہے اور کرنٹلی میں ایف سی پی ایس انڈو کرنالوجی میں انرولڈ ہوں اور اس وقت میں میو ہاسپٹل میں ایز ای کنسلٹن فیزیشن کام کر رہی ہوں اور شام کو میں کیولری ہاسپٹل میں بھی ایز ای کنسلٹن فیزیشن اینڈ ڈائیبیٹولوجسٹ کام کر رہی ہوں آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کومن ٹاپک ہے کہ کولیسٹرال کا بڑھ جانا اس پر بات کرنا جاؤں گی پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے کولیسٹرال کا بڑھ جانا عرف عام میں اس کو کولیسٹرال بڑھنا ہی کہتے ہیں لیکن ہماری اپنی میڈیکل لینگویج میں ہائپر لپیڈیمیاز کہتے ہیں ہائپر لپیڈیمیاز جو ہیں اس میں ہمارے باڈی میں ٹوٹل جنرلی کولیسٹرال بڑھ جاتا ہے کولیسٹرال کے لیے ہم جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کی لپیڈ پروفائل کرواتے ہیں اس میں پروفائل میں ایک بیڈ کولیسٹرال ہوتا ہے اور ایک گوڈ کولیسٹرال ہوتا ہے تو بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیڈ یا ہامفل کولیسٹرال کے لیولز لو کرنی ہوتے ہیں تو اس کی اسوسییشن کیوں بڑھتا ہے کولیسٹرال ہمارے ایک انسان کے جسم میں تو اس کا تعلق ہماری ڈائیٹ کے ساتھ ہے ہمارے مٹاپے کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ جو ڈائیبیٹکس ہیں پرٹیکلرلی ٹائپ ٹو ڈائیبیٹکس ان میں یہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے گلے میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے ہم تھائیرویڈ گلینڈ کہتے ہیں وہ جب کم کام کرنا شروع کر دیتا ہے انڈر ایکٹیو ہوتا ہے یا ہائپو تھائیروڈیزم میں کولیسٹرال کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں کولیسٹرال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لپڈ پروفائل خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو سموکرز ہیں یا جن میں فیملی ہسٹری پوزیٹیو ہو یا جن کی پیرنٹس میں بہن بھائیوں میں کسی کے کولیسٹرال ہائی ہونے کا مسئلہ ہے تو ان میں بھی آ سکتا ہے وراست میں بھی یہ آتا ہے چاہے آپ کا لائف سٹائل ہیلدی بھی ہو تو یہ ان کے قوازز میں آتا ہے علامات جو ہیں وہ پیشنٹ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کولیسٹرال لیول ہائی ہے موٹے لوگ ہوتے ہیں ڈائیبیٹکس ہوتے ہیں پتا تب چلتا ہے جب ان کو اچانک سے دل کا مسئلہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے فالج ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں یا ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ورک اپ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ان کے خون میں کولیسٹرال یا فیٹ کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے نارمل رینج سے زیادہ ہو گئی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کو لور کرنے کی بیڈ یا ہامفل کولیسٹرال جس میں الڈیل آتا ہے یہ آپ جب لپڈ پروفائل کرواتے ہیں تو آپ کے ٹیسٹ میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ جب ان کے لیولز بڑھ جاتے ہیں تو اس کی پھر کامپلیکیشنز جو جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے بلڈ پریشر ہائے ہو سکتا ہے بیسیکلی یہ کرتا کیا ہے یہ خون کی نالیوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بیڈ کولیسٹرال ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تنگ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ خون کی سپلائی فار اگزمپل دل میں خون کی نالیاں جس طرح کورونری آرٹریز ہیں وہ اگر تنگ ہو گئی ہیں تو ہارٹ اٹیک انجائنا کے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے دماغ میں خون کی نالیاں تنگ ہو گئی ہیں تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ خون کی نالیاں جنرلی تنگ ہونے سے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان سب کا حل یہ ہے کہ آپ نے بیڈ کولیسٹرال کے لیولز کو کم کرنا ہے اس میں دو لیول پر آپ اس کی منیجمنٹ کر سکتے ہیں ایک لیول پیشنٹ لیول ہے اور ایک ڈاکٹر لیول ہے پیشنٹ لیول جو ہے جو آپ کے ذمہ کام ہیں اس میں آپ نے اپنی ڈائیٹ کنٹرول کرنی ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے ڈائیٹ میں ہم پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں چھوڑ دینی ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے شامل کرنی ہے چھوڑنی کیا کیا ہے آپ نے اپنا بناسپتی گھی جو گھی جم جاتا ہے جمع ہوا گھی اس کو اپنی ڈائیٹ میں سے نکال دینا ہے اس میں کھانے نہیں بنانے اس میں کوئی چیز فرائے نہیں کرنی ویجیٹیبل آئیل استعمال کریں یا آلیو آئیل استعمال کریں وہ بھی تھوڑی مقدار میں اور جنرلی فرائیڈ آئیٹمز اپنی ڈائیٹ میں سے کم کر دیں چاہے وہ گھر کے بنے ہوئے ہوں یا باہر کے بنے ہوئے ہوں اس کے علاوہ آپ اپنی خوراہ کو سمپل اور آسان بنائیں یعنی کہ فروٹس استعمال کریں ویجیٹیبل زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پروٹین ڈائیٹ لیں جو کہ زیادہ پلانٹ بیسٹ ہو جس طرح دالیں ہیں لوبیا ہے اور جو اینیمل بیسٹ پروٹینز ہیں اس میں فش آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ہفتے میں دو دفعہ فش کھائیں بیف اپنی خوراک میں سے بلکل ختم کر دیں جن کا کولیسٹرول ہائی ہے متن آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ ہفتے میں ایک بار استعمال کریں اسی طرح جو شگر والے آئیٹمز ہیں مٹھی چیزیں ہیں پروسس ڈائیٹ ہے ہوتلنگ بلکل کم کر دیں ختم کر دیں اگر آپ بہت زیادہ آدھی ہیں تو ہفتے میں اگر آپ تین یا چار دفعہ جاتے ہیں تو اس کو دو بار کر دیں پھر آہستہ آہستہ ایک بار کر دیں تو یہ ڈائیٹ میں جو موڈیفیکیشنز ہیں یہ آپ نے کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے آپ اوورویٹ ہیں آپ کا وزن زیادہ ہے آپ کی ہائٹ کے مقابلے میں تو آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے ایکسرسائز کرنی ہے ڈیلی آپ ایکسرسائز کرنی ہے ریکمینڈ ایکسرسائز یہی ہے کہ آپ موڈریٹ انٹینسٹی موڈریٹ انٹینسٹی کیسے کہتے ہیں کہ آپ تیز چلیں برسک واک کریں جس سے آپ کا تھوڑا سا سانس پھولے تھوڑا سا دل کی دھڑکن تیز ہو اس طرح کی آپ نے تیس منٹ کی ایکسرسائز کرنی ہے ہفتے میں پانچ دل یہ ریکمینڈڈ ہے لیکن اگر آپ بلکل ہی ایکسرسائز نہیں کرتے لمبار سا آپ نے نہیں کیا ہوا تو آپ تھوڑا تھوڑا سے شروع کر لیں فر ایکزمپل آپ پانچ منٹ یا دس منٹ آج آپ نے واک کی ہے تو ہفتہ آپ دس منٹ واک کیا کریں ہفتے کے بعد آپ پندرہ منٹ کر لیں اس طرح گریجولی اپنی عادت بڑھاتے جائیں اپنا لائف سٹائل چینج کرتے جائیں اور ٹرسٹ می اس سے بہت فرق پڑے گا آپ فریش فیل کریں گے سستی نہیں آئے گی وزن آستہ آستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آلٹی میٹلی آپ کے کولیسٹرول جو بیڈ کولیسٹرول ہیں وہ بھی نیچے جانا شروع ہو جائیں گے تو یہ آپ کے ذمہ ہیں اگر اس اسے کہتے ہیں لائف سٹائل موڈیفیکیشن آپ نے اپنا پورا لائف سٹائل چینج کیا ہے خوراک سے لے کر ایکسرسائز تک ان سب کے باوجود بھی اگر آپ کا کولیسٹرول کنٹرول نہیں ہوتا تو ہم ڈاکٹرز آپ کو ساتھ میں میڈیکیشن سے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو ایک میڈیسن سٹارٹ کروا دیتے ہیں ان سب کے ساتھ جس سے آپ کا کولیسٹرول کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے بیسک مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم بیڈ کولیسٹرول کم کرتے ہوئے آپ کو کمپلیکیشن سے بچا لیں آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا لیں ہائی بلڈ پریشر سے بچا لیں اور آپ کو ہم فالس سے بچا لیں تو ان سب یہ سارا کولیسٹرول کے بارے میں ضروری معلومات ہیں مزید اگر آپ کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں یا آپ کو شوگر ہے ہائی بلڈ پریشر ہے دل کے مسئلے مسائل ہیں اور آپ میری رائے لینا چاہتے ہیں تو آپ اولرڈاک کے پلیٹ فارم کے تھرور میری اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں میں شام کے ٹائم کیولری ہاسپٹل میں چھے سے آٹھ تک بیٹھتی ہوں اس کے علاوہ چونکہ کرونا کا آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اور کم سے کم ہاسپٹل یا کلینکس میں جانا بنتا ہے تو آپ اولرڈاک کے پلیٹ فارم کے تھرور میرے ساتھ آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن بھی بک کر سکتے ہیں جو کہ میں تقریباً بارہ وجہ سے لے کر رات تک آویلیبل ہوتی ہوں مجھے 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 موسیقی موسیقی